خدا جانتا ہے لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے خوف ہے اور واقعاً بڑا افسوس بھی ہے دھڑکا ہے یہ جو بچے بچارے ہیں کیا بدنصیبی بدبختین کا مقدر ٹھہرے گی جب یہ بڑے ہوں گے اور ان کو اس طرح کی جو آج کل مدھت کی جا رہی ہے وہ سامنے آئے گی لہٰذا آپ دیکھئے کہ اگر مدھت کا یہ طریقہ صحیح ہے کہ آپ ہر موسیقی کے آلات کو لے کر آئیں تیرہ رجب کی آڑ میں با خدا آپ یہ موسیقی کے آلات لے کر امام حسین کی ذریعہ مطار کے سامنے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ضمیر میں خود گواہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے مسئلہ یہ ہے بچوں کو مخاطب ہوں بڑے میری ہم عمر لوگ جانتے ہیں کہ لائکس اور ویورشپ نے جو یہ لانت آئی ہے نا اب آپ کی نگاہوں کے سامنے ذات علی بن عبی طالب نہیں ہیں کتنے لائکس پڑھے ارے لائکس جائیں جہنم میں عریب بن عبی طالب نے قبول کیا کہ نہیں کیا ہم میں سے کوئی بھی شاعر سید ہمیری کی ٹکر پہ نہیں جا سکتا کہ جس کے قصیدے کو امام رضا نے حفظ کرنے کا حکم دیا ہم میں سے کوئی بھی دیبل کے مرحلے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ امام جعفر صادق کے سلام نے مرحلے پڑھا ہم میں سے کوئی بھی ابن سکید کے مرحلے پہ نہیں جا سکتا لہٰذا آپ لوگ اپنا اظہار وجود کیجئے اگر آپ نے اپنے آپ کو عزت نہیں دی امام کی بارگاہ میں کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا میں سنیا اسی چیز کے جہاں پر وہ نجس آلات اللہ ہوا لائب لگائے گئے ہیں جو شان علی بن عبی طالب کے ساتھ نہیں ہیں اس بات کو سمجھئے اور یہ مسئلہ آسان نہیں ہے ہم کلیسہ میں گرجاؤں میں یہ دیکھ چکے ہیں کیا ہمیشہ سے وہاں پر پیانو اور ستار اور گٹار ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا لوگوں کو لانے کے لیے یہ تمام کے تمام کام کیے گئے اور اب جو بھی ہو اس کا مخاطب میں کسی شخص کی طرف نہیں کر رہا غلط کام غلط کام ہے جو ہو رہا ہو اور میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں اور بچیوں سے کہ اس بہاؤں میں بہنے سے بچیں علی بن عبی طالب کو لائکز کی ضرورت نہیں ویورشپ کی اس طرح سے کہ جس طرح پانچویں اور چھٹے امام نے بیان فرمایا رسول اللہ نے بیان فرمایا آپ اس ان خطوط پر چلیے